مدھے پردیش کے چگتہ شکشہ منتری ویشواس سارنگ پردیش میں بے موسم بارش اور اولا ورشتی کو لے کر کہے گی پردیش کے کسان پراکرتک آبدہ سے نہ گھبرائیں پردیش کی بھاجبہ سرکار کسانوں کے ساتھ ہے وہی انہوں نے بتایا کہ چوبیس گھنٹے میں پردیش میں دو ہزار چالیس نئے کورونا مریض سامنے آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں مدھے پردیش میں دو ہزار چالیس کیس آئے ہیں اب ٹوٹل ملا کر مدھے پردیش میں چھ ہزار آٹھ سو انہنچاس ایکٹیو کیس ہیں ہماری ویوستہیں چست درست ہیں اور ہم سب سے مہتون جو اس لڑائی کے لیے ہتیار ہے ویکسین اس کو لے کر پوری طرح سے کام کر رہے ہیں ہمارا اٹھارہ تیرہ سے پندرہ سے لے کر اٹھارہ تک کے جو ویکسینیشن کا جو ابھی ہاں نے وہ بہت سوچارو روح سے چل رہا ہے کل سے جو مانی پردھان منتری جی نے پرکوشن ڈوز کی بات کی ہے اس کی بھی ہماری تیاری چست درست ہیں ہم نے سب ہی جو ہمارے اس پرکوشن ڈوز کی شہنی کے الیجیبل ہتگرہی ہیں ان سب کی لسٹنگ کر لی ہے ہیلتھ ورکر فرنٹ لائن واریئر ان سب کی لسٹ کو ہم نے ریکنسائل کر لیا ہے پوری طرح سے یہ سنشت کیا گیا ہے کہ ساٹ پلس کے وہ ناغرک جو پرکوشن ڈوز لینا چاہتے ہیں انہیں ہم پرکوشن ڈوز اپلبد کرا سکیں اسپتالوں کی استطیق ہم نے پوری طرح چست درست کی ہے ویکسینیشن کے قارن یہ ایک اچھا پہلو ہے کہ جو سنکرمیت ہو رہے ہیں وہ اے سمٹومیٹک ہیں ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب نہیں ہو رہی اور اسی لئے پورے پردیش میں ہم دیکھیں تو کیول چھ پرتیشت ہسپٹرائزیشن ہے اور اس چھ میں سے بھی کیول ایک پرتیشت ہے بلکہ ایک پرتیشت سے بھی کم ہے جنہیں آکسیزن کی یا آئی سی او کی ضرورت ہو رہی ہے باقی لوگ کیول پرکوشن کے قارن اسپتال میں بھرتی ہیں اس لئے ہمارا سب سے آگرہ یہی ہے کہ سب سے مہتپورن ہے کہ ہم ٹیسٹنگ کرائیں جیسے ہی سمٹوم ہو یا ہماری طبیعت جرابی خراب ہوتی ہے ہم تتکال پروہاو سے ٹیسٹنگ کرائیں ٹیسٹ کرائیں اور یدی پوزیٹیو آتے ہیں اور گھر میں یدی الگ کمرہ ہے الگ ٹوائلیٹ ہے تو گھر میں آئیسولیٹ رہے ہیں طبیعت ٹھیک ہے تو اور نہیں تو ہم نے ہر جلے میں کوویٹ کیئر سینٹر کی شروعات کی ہے اس کوویٹ کیئر سینٹر میں انسٹویشنل آئیسولیشن میں ہر طرح کی ویوستہ چست درست کی گئی ہے دیکھیں ویکسین لگوانے کے بعد کچھ سمیے کے بعد انٹی باڈی ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ کہنا اچھت نہیں ہے کہ ویکسینیشن کے بعد وہ پوزیٹیو ہوئے ہیں ویکسین تو سرکشہ دے گی ہی ایک سمیے کے بعد جب انٹی باڈی ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ پوری طرح سے سرکشہ دے رہی ہے اس پر ایسے کوویٹ کیئر سینٹر میں پوری طرح سے اچھت روپ سے رضائی اور کمبلوں کی کیونکہ تھنڈ کا موسم ہے تو اس کی بھی پوری ویوستہ کی گئی ہے وہاں کا بھوجن پانی ہر طرح کی چکستی ویکپ یہ پورا انتظام کیے ہیں سیکنڈ ویب میں مانی مکھے منتری جی کے نردیشن پر سرکاری ادھکاریوں کی الگ الگ اس طرح پر سمیتیوں کا گھن کیا گیا تھا آکسیزن کی آپورتی سے لے کر آکسیزن کے ٹرانسپورٹیشن کوویٹ کیئر سینٹر کی ویوستہوں کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی ویوستہوں کے لیے ہوم آئیسولیشن کے سچارو سنچالن کے لیے ایسی جن جن کمیٹیوں کا کی نیوکتی سیکنڈ ویب میں کی گئی تھی ان سب کمیٹیز کو پھر سے ایکٹیو کر دیا گیا ہے ان سب ادھکاریوں کو اپنے اپنی کمیٹی کے مادھیم سے سمپورن کاریق کو سنچالن کی پلاننگ بنا کر اس کو شروع کرنے کے نردیش دے دئیے گئے ہیں وہ سب کمیٹیاں پنا استطلوں میں آ گئی ہیں اس کے پیچھے ہمارا ادھک یہی ہے پہلا تو ہم سب کا ادھک یہی ہے کی کرونا کی تھرڈ ویب نہ آئے پرند کسی بھی طرح کی چنوتی کے لیے ہم تیار ہیں اس لیے اسپطال کے پربندن سے لے کر آکسیزن کی آپورتی ٹرانسپورٹیشن آئیسولیشن کے لیے جو ہوم آئیسولیشن کی ویبستہ ہے وہ اور انسٹویشنل آئیسولیشن کے لیے جو کوویٹ کیئر سینٹر کی ویبستہ ہے وہ ان سب کے نصبادن کے لیے جو کمیٹی دیکھئے ہماری سرکار کی اس پسٹ نردیش ہیں کی پراکرتک آبدہ میں کسی بھی کسان کو کچھ بھی کسی بھی طرح قائدی نقصان ہوتا ہے تو تدکال پربھاؤ سے اسے اچت معاوضہ ملنا چاہیے اور اسی لیے مانی مکہ منتری جی کے نردیش ہے کہ پراکرتک آبدہ کے بعد افسر دفتروں میں نہ بیٹھیں وہ فیلڈ پر جائیں کسان کے کھیت میں جا کر اس کا سروے ہونا چاہیے کہ اس کو کتنا نقصان ہوا ہے پراکرتک آبدہ کے کارٹ اور جتنا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی معاوضہ کے روپ میں اس کو مل سکے اس کی سنیوجت ویوستہ کرنی چاہیے اس لیے پوری طرح سے ہمارا عملہ چست درست ہے اور جہاں جہاں پراکرتک آبدہ کے معاملے دیکھنے کو مل رہے ہیں وہاں پر سروے کر اچھت معاوضہ دینے کی کاروائی شروع ہو رہی ہے بے